اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس برطانیہ میں ناتخانی ہمارا ایمان ہے ناتخانی ہمارا عقیدہ ہے ناتخانی ہماری عقیدت ہے ناتخانی جوہر ایمان ہے لیکن میں نے فتاہ و رضیہوں کو حضرت بار بار پڑھا کہ کہیں یہ بھی ہو کہ ناتخانی کے پروموٹرز قائم کرو آرٹسٹ پروموٹر ایجنسی قائم کرو اب جب علماء کا یہ کام ہو کہ دین کی پرائیٹیز کو چھوڑ کر آلہ حضرت کی تیہ کردہ پرائیٹیز کو چھوڑ کر آرٹسٹ پروموٹ کریں تو پھر یہی چیز پروموٹ ہوگی نا دین کا سپاہی کہاں سے ملے گا تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اور آپ پر اللہ کی حجت کو قائم کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکشت اور جواز نہیں ہوگا آج میں کہے تو بینڈ کرے اس کو ایک نوڑ پھینکنا بینڈ کرو یا تو گانے بجانے والوں پر یہاں نوڑ پھینکے جاتے ہیں یا ان پر پھینکے جاتے ہیں یا وائزوں پر پھینکے جاتے ہیں کہ ہم اس بازار کی لوگ ہیں شرمانی چاہیے آپ کو کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں اور میں تم سے سوال کرتا ہوں وقت نہیں ہے کہ پانچ مرلے کا اگر مبطان خریدنا چاہو اور پلات خریدنا چاہو یہاں پر یا پاکستان میں تو پچاس ماہرین سے پوچھتے ہو اور دین کے نام پر پچاس سو پاؤن خرچ کرنا چاہو تو کسی ماہر سے نہ پوچھو جس پر جی میں آئے پھینک دو تو اور نہیں ہے تو کائنات کے سب سے بڑے ماہر دین تاجدار کائناتی سے پوچھ لو تو آپ کی نشت کیسے ہوگی اس کلچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی اس کلچر کو بدنا پڑے گا ایک بزرگ میرے پاس آیا کہ تینک ٹینک بنائیں فلان کریں آپ رہنمائی کریں میں نے کہا میں رہنمائی کرتا ہوں یا میرے ساتھ احد کرو کہ اس کلچر کو چینج کرو گی اگر اس کلچر نے ہمیں میراج پر پہنچایا ہے تو گلے سے لگاؤ اگر اس کلچر نے ہمیں گرایا ہے تو ری وزٹ کرو اس اسٹریٹیجی کو اس کے ساتھ میں جب یہاں پہلی بار آیا حضب التحریر حضب المہاجرون فلان تو کہلنے کہ اللہ مرمانی آپ نے لڑکوں کو اپنے ساتھ کیا ہے کھڑا تو ایم آئی سکس آپ کے پیچھ چھو گی فنا ہوگی میں نے پوچھے یہ کون لڑکے ہیں عرب لڑکے ہیں افریتن ہیں امریکان ہیں انہوں نے کہا نہیں اپنے میرپور کے کشمیر کے پاکستان کے لوگ ہیں تو میں نے کہا ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہر وقت کٹ ٹو سائز کرتے ہیں ہماری تعداد بڑھ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بندوں کو کٹ کے پھینکو وہ ٹیلنٹ ہنڈ کرتے ہیں وہ کھلے سمندر میں جال پھینکتے ہیں اور آپ اپنے وجود کے آزا کو کٹتے رہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار ہم ہیں ہم تو سوئے رہتے ہیں وہ نوجوان جو پڑھا لکھا ہے وہ الیکٹرونک میڈیا کو دیکھتا ہے انٹرنیٹ پہ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جاتا ہے پرنٹ میڈیا کو دیکھتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ جہاں اللہ کی زمین پر آگ برس رہی ہے مسلمانوں کا خطہ ہے کسی اور جگہ ایک اچ زمین پر بھی آگ نہیں برس رہی تو وہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر جرم تو ہمارا اسلام ہی ہوا اٹھو تو پھر کوئی اور اس کو مائنسٹ تیار کرتا ہے اگر ہم نے ان کے اندر جو اشتعال جو رییکشن جو جذبات جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اگر اس کو کنسٹیکٹیو ویہ میں لگانے کے لیے ہم نے کام کیا ہوتا تو ہمارے صفائی ہوتے ہیں آج ہماری گردن کاٹنے والوں کے ساتھ ہیں اس لیے جب امام الحج نے خطبہ دیا اور مجھے میڈیا نے کہا کس پر کمیٹس دیں انہوں نے پہلی بار دائش کا خوارج کا فلان کا فلان کا ذکر کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے اسلام کے مخالف ہے یہ فلا ہے میں نے کہا میری امام حرم سے میرا گلا ہے امام حج سے کہ ہم تیس سال سے اس آگ میں جل رہے تھے ہماری گردنیں کٹ رہی تھی تو امام حج آپ کی زمان سے تو ایک کلمہ بھی نہیں نکلا آج یہ تبش آپ کی سرحدوں کے قریب آگئی ہے تو آپ کو اس کی حرارت کا پتہ چلا تو تاجدار کائنات نے تو خطبہ حجت الودا میں انسانیت کو امان دی تھی پوری امت کو امان دی تھی اور پھر میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ حکمران لوگوں کے حقوق ادا کریں بہت اچھی بات ہے تو میرا امام حج آپ سے سوال ہے کہ آج سعودی عربیہ میں جو کفالت کا ادارہ ہے کیا وہ اہد قدیم کی غلامی کی جدید شغل نہیں ہے تو کیا آپ کو انسانیت کے حقوق کے لئے آباد بلند نہیں کرنی چاہیے تو اس لیے ضرورت سمر کیا میرے عزیزوں کہ نوجوانوں کے لیے شارٹ کورسز ٹریننگ پروگرام آپ اس کے لیے وضع کریں علماء کو تربیت کی ضرورت ہے علماء سے میرا سوال ہے کہ آپ جس گاؤں سے آئے ہیں اللہ نے آپ کو جہاں پہنچایا ہے اس گاؤں کے لوگ یہاں پہنچے ہوئے تو یہ 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 مقام کس نے دیا ہے دین نے دیا ہے کیا ہم دین سے وفا کر رہے ہیں کیا دین کو ہم لٹا رہے ہیں حضور نے فرمایاتا صحابہ اکرام سے کہ انکم فی زمان لو ترکتم بشرما امرتم لہلکتم میرے صحابہ تم ایسے دور میں ہو کہ میں نے جو نظام زندگی تمہیں دیا ہے اگر اس کا ٹین پرسنٹ بھی چھوڑ دو تو ہلاک ہو جاؤ گے پھر بعد میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کوئی ٹین پرسنٹ پر بھی عمل کرے گا تو نجات پالے گا لیکن اپنے آپ سے سوال کرو حاسبو قبل انتو حاسبو بلل انسانو علا نفسی بصیرا ولالقام عازیرا کہ آج ہم ٹین پرسنٹ لٹا رہے ہیں دنیا کی کوئی یونیورسٹی ٹین پرسنٹ پر پاس نہیں کرتی مگر میرے آقا نے آپ کو ٹین پرسنٹ پر پاس کر دیا کہ آپ پاس ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے دین کو دیا تھا اور پھر پایا ہمیں دین نے دیا ہے تو اس کا کچھ تو لٹا دو اس لئے میں علماء سے کہتا ہوں کہ آپ بھی علماء کو بھی ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے حضرت آپ اگر اس کو منیج کریں اور بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مساجد کی انتظامیاں ہیں یہ بھی ایک فیوڈلزم ہے مساجد بلڈنگ سے بڑی نہیں ہوتی مساجد بلڈنگ سے بڑی نہیں ہوتی مساجد دلیوری سے بڑی ہوتی ہیں تو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس مسجد میں دلیوری ہو رہی ہے اس لئے مساجد کی انتظامیاں کے لوگوں کے لئے ٹریننگ سیشن کی ضرورت ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا ان کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہونا پڑے گا کہ تم نے عالمِ کفر میں دین کے نام پر لوگوں کے وسائل لئے تم نے دین کو کیا لٹایا تو عزیزانِ گرامی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے